پربو پرمیشر ایشو مسیح کے نام ہے پرباد بندن مطی رجیس سو سمجھار اس کا دو ادھیا ہے اس کا دوسری کلم کہ یہودیوں کا راجہ جس کا جنم ہوا ہے کہا ہے کیونکہ ہم نے پورو میں اس کا تارہ دیکھا ہے اور اس کو پرنام کرنے آیا ہے ایشو مسیح کا جنم دن کا اُلسف ہے کرسمس ہر ایک تیوار کا لیٹشے یہی ہونا چاہیے پرمیشر کو ہم پرسند کرنا ایشو مسیح کو ہم اپنے آپ کو سمجھنا ہے باہر چمکنے والا بھلو یا یلیڑی کے دوارہ نہیں ہے بلکہ کروس پر پرگڑ ہوا اس پریئیم کا جودی میں ہونا چاہیے ایشو مسیح کا اس دنیا کا جیبن سروان تو رہا ہے بیدلیم کا چڑیوں میں درد عوستہ میں اور ہم دم اس دنیا میں ہو گیا ہے کروس پر اپنا نک ندہ کے ساتھ دھا کرسمس کا مطلب سچائی میں ایشو مسیح کو پہچان ہونے والی باتیں ہونا چاہیے جوسپ اور مریم بیدلیم کی اور جانے کا سمجھ پر وہ لوگ کو سرائی میں جگہ نہ ہونے کے کارن وہ لوگ بیچے کو کپڑا میں لپڑ کر چرنی میں رکھا جب کپڑاوں میں لپڑ کے پڑا ہوا اس بیچہ اگلانڈ کا اتھار کرتا ایشو ابھی ایک کپڑا میں لپڑ کے چرنی میں پڑا ہے مگر اس کا انیائی لوگ آج لعوش جیون بیتھا رہا ہے یہ سرم کی بات ہے جو کروز کو چھوڑ کر اس تارہ کا ریواج ایشو مسیح کا انیائی لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے مرنے کے لیے جنم لیا ہوا اس بیکتی کو دون کے نکلا ہوا وہی اینانی کے لوگ پہنچا ہے جو دنیا میں راج کرنے والا ہیرودہ کا اپستدی میں ہیں آج بھی ایسے باتیں چلتا رہتا ہے رات کو تارہوں کو دیکھ کر نکلنے والا لوگ دن میں راج مخل میں ہیرودہ کا دربار کا دیش پہ جا کر دربار کا جگہ پہ جا کر جو مصر پانی پینے کے لیے اکٹا ہو جاتا ہے سچائے کرسماس میں سے ایک الگ ہے پرمیدیالو کدامند پرمیدی پرپو جی سچائے کرسماس کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اس باتوں کا سمجھ کر آگے جینے کے لیے پرمیدیالو کدامند پرمیدی پرپو جی آمین